بلکیس ملک یمن کی ایک نہایت ذہین اور خوبصورت ملکہ تھی جسے ملکہ سبا بلکیس بھی کہا جاتا ہے ان کے والد کا نام شراجیل بن مالک تھا جو ان سے پہلے ملک یمن کے بادشاہ تھے بلکیس نام تو رات سے لیا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نام لیے بغیر نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان ہے جس کے مطابق وہ ایک عالی درجے کی ذہین، مدبر اور دور اندیش حکمران خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان نواز بھی تھی یہ اور ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دور تھا جو اللہ پاک کے ایک جلیل و قدر پیغمبر تھے اللہ پاک نے انہیں جنات اور ہوا پر قابو عطا کرنے کے علاوہ پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا موجہ بھی عطا کیا تھا اسرائیلی روایات کے مطابق آپ کا ملکہ بلکیس سے ملاقات کا ذکر کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے انہیں خط لکھ کر ایک خدا واحد کی عبارت کی طرف دعوت دی ملکہ بلکیس نے یہ پڑھ کر اپنے سرداروں سے اس بارے میں مشورہ کیا لہذا بحث کے بعد یہ تیپ آیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے کہ کیا وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگر وہ سچے ثابت ہوئے تو ان کا مذہب اختیار کر لیا جائے لہذا جب انہیں یقین ہوا کہ آپ اللہ پاک کے سچے پیغمبر ہیں تو ملکہ بلکیس نے فوراں حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جا کر امان لانے کا فیصلہ کیا ان کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے روحانی طریقے سے ان کا عظیم و شان تخت منگوا لیا جسے دیکھ کر ان کا عقیدہ اور بھی بختہ ہو گیا اور وہ اپنی پوری قوم سمیت امان لے آئیں اور بعد میں حضرت سلمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئیں یہ واقعہ تقریبا نو سو پچاس قبل مسیح کا ہے قرآن کریم میں یہ واقعہ بلکل اسی طرز پر مجود ہے جس کا ذکر سورہ نمل میں کچھ اس طرح سے مجود ہے کہ ایک روز حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباری پرندے ہدھ ہدھ کو غیر حذر پایا تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آرہا یقیناً میں اسے سخص ہزا دوں گا جب تک کہ وہ اس کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کرے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدھ ہدھ اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور آپ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے ایک ایسی خبر لائیا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ ہوگی میں ایک ایسے ملک کی خبر لائیا ہوں جس کی اکمران ایک عورت ہے وہ سب لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرسش کرتے ہیں اور یہ لوگ بڑے خوشحال ہیں اور ان کی ملکہ کے پاس سب کچھ مجود ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے مسلم مفسرین کے مطابق یہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا جو تیس گز لمبا تیس گز چوڑا اور تیس گزی بلند تھا یہ قیمتی ہیرے جوارات اور سرخ و سبز یاکوت سے سجا ہوا تھا یہ اطلاع سن کر حضرت سلمان الاسلام نہایت احران ہوئے اور فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں حضرت سلمان حدود کو ایک خط لکھ کر دیتے ہیں جس میں ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لوگوں کو دعوات حق دی جاتی ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی عبارت کریں پرندہ یہ خط لے کر حضرت سلمان الاسلام کے حکم کے مطابق جا کر ملکہ سبا کی خواب گاہ میں ڈال دیتا ہے جس کے تمام دروازے اور کھڑیاں اندر سے بند تھی جب ملکہ بلکیس اپنی خواب گاہ میں داخل ہوتی ہے تو اس خط کو پڑا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اندر کس طرح سے پہنچ گیا خط پڑھنے کے بعد وہ اس موقع پر انتہائی تدبر احتیاط اور کمال دور اندرشی کا ثبوت دیتی ہے اور اپنے سرداروں سے اس بارے میں مشورہ لیتی ہے وہ تمام سردار اپنی طاقت اور شجاعت کے گمند میں جنگ کا مشورہ دیتے ہیں لیکن ملکہ پہلے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کا ارادہ کرتی ہے کیونکہ وہ یہ جانتی ہے جنگ جیتنے والوں کو بھی تباہی اور زلط سے دوچار ہونا پڑتا ہے لہذا ملکہ سبا یہ جانچنے کے لیے کہ آیہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت نبوت سچی ہے انہیں بڑے بڑے قیمتی طائف بھیجتی ہیں جن میں سونا چاندی ہیرے جوارات کے علاوہ لڑکیوں کے لباس میں پانچ سو غلام بھی تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو نیایت غزبناک ہوئے ان تمام طائف کو رد کر دیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ کو اس سے کئی گناہ زیادہ عطا کیا ہے ملکہ کو لونڈیوں اور غلاموں میں تمیز کرنے اور اس کے علاوہ ایسے عظیم و شان لشکر کے ذریعے ملک یمن پر چڑھائی کی دمکی بھی دی جس سے مقابلہ کرنے کی قوت ان لوگوں میں نہیں ہوگی مفاصرین کا خیال ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو بزریا وحی یہ علم ہو چکا تھا کہ ملکہ بلکیس ان کی ازمائش کے لیے آ رہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے لا جواب کرنے کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کا تخت مگوانا چاہا جسے وہ سات بند دروازوں میں محفوظ کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس روانہ ہوئی تھی آپ کے درباریوں میں ایک زور آور جن نے آپ کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے سے پہلے ہی ملکہ سبا کا تخت لانے کی پیش کچ کی مگر حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے جن کے پاس علم الكتاب یعنی اللہ پاک کے اسم آزم یا روحانی طاقت تھی آنکھ جبکنے کی دیر میں ملکہ سبا کا تخت لانے کی پیش کچ کی لہذا ملکہ بلکیس کی حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ان کا تخت وہاں موجود تھا اور بطور ازمائش اس کی شگل میں کچھ تبدیلی کر دی گئی تھی مگر ذہین ملکہ بلکیس اس امتیان میں پورا اتری اور اطراف کیا کہ ہم تو آپ کی عظمت اور دعوت توحید کو قبول کر کے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں لہذا یوں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس اور اس کی قوم کو غیر اللہ کی پرفتشے روک دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو سفید شیشے کا صاف و شفاہ محل تعمیر کرنے کا حکم دیا اور محل کے نیچے سے پانی جاری کروا دیا جس میں ہر قسم کے آبی جانور تیرتے ہوئے نظر آنے لگے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کو اس محل میں داخل ہونے کو کہا مگر وہ پانی کو دیکھ کر کبرا گئی کہ شاید یہ گہرہ پانی ہے اور شاید حضرت سلمان علیہ السلام بطور سزا مجھے اس میں غرق کرنا چاہتے ہیں مگر حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشے سے ہموار بنایا گیا ہے لہذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بعض روایت کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس سے شادی کر لی اور انہیں انہی کے ملک یمن پر بطور حکمران برقرار رکھا آپ ان سے بے بنا محبت کرتے تھے اور سلطنت کی مصروفیات کی بنا پر ہر ماہ میں ایک دفعہ ان سے ملنے کے لی ضرور تشریف لے جاتے ملکہ بلکیس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی اور آپ نے جنات کو حکم دے کر سلحین اور غمدان کے محل نما کلے بھی ان کے لیے تعمیر کروائے مگر بعض روایت کی روح سے ملکہ کی مرضی کے مطابق حمدان کے بادشاہ کے ساتھ انہیں بیاد دیا اور یمن کے اقتدار بھی انہیں اس حب دیا اور ایک زبیت نام جینی ان کی طاعت میں دے دیا دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ اپنی رائے کا ازار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں میرے نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی